ہاں داپ دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ گفران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو جنتا کی آواز نیو جا دوستو اس وقت تم موجود ہے سارنفر نگر نگم کے وار 36 میں اور یہاں پر ہماری ملاقات جو ہوئی ہے ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں تیسین پردان صاحب یہ یہاں سے پارسد کا چنو لڑ رہے ہیں نردل یہ چنو لڑ رہے ہیں اور ان کا چنو چنو وہ ہے کار یہ سیٹ مہیلا کو آرکشت ہوئی ہے ان کی پتنی شکلہ یہاں پر چنو لڑ رہی ہے تیسین پردان پہلے بھی یہاں چنو لڑ چکے ہیں یہ پرچے کے مہتاج تو نہیں ہے بلی بات ہی لوگ ان کو جانتے ہیں جنتا کے لئے ہمیسا کھڑ رہتے ہیں جنتا کے سکھ دکھ میں کسی بھی قسم کی زورت تیسین پردان کی اگر ہوتی ہے تو یہ ہمیسا لوگوں کے ساتھ کھڑ رہتے ہیں خدمت میں لگ رہتے ہیں لیکن آج ہم ان سے جانیں گے کہ آخر کار یہ پارشد کا چنو کیوں لڑنا چاہتے ہیں جانتا کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ان کے مدے رہیں گے چنو میں جانتا کو کیا لاب پہنچانا چاہتے ہیں جانتا آخر کار ان کو اپنا پارشد وار چھتیس سے کیوں چنے انہی سب مدوں پہ ہم بات کریں گے تیسین پردان جی سنو جانتا کی ہوای نیو جی میں آپ کا سواگت ہے سکریہ آپ کا بہت بہت سکریہ آپ بتائیے آپ چنو میدان میں کیوں آئے پارشد کا چنو لڑنے کے لئے مجھے پندرہ سال ہو گئے سارنپور کے اندر سیکٹر چھتیس کے اندر میں آوام کی جنتا کی گریب مجلوم کی مدد کرنے کا ایک ججبہ ہے اور اس لئے جو رت پڑی الیکسن لڑنے کی کہ ڈاکٹر احسان یہاں پر پارشد رہ چکے ہیں انہوں نے ڈاکٹری کے علاوہ باہر نکلنے کا کام نہیں کیا نہ کوئی یہاں پر وکاس کرانے کا کام کیا ہے اور میں یہاں پر سبھی لوگوں سے مل جل کر میرے بڑے بجرگ سبھی کے کوئی کسی بھی بیادری کا ہو سب مجھے اوٹ دے رہے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کے وارڈ میں عدیقتر مہیل آئے راشن کارڈ کا رونا زیادہ روتی ہیں کوئی بھی پارشد پد کا جو امیدوار ہے آپ کے وارڈ میں اس پہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں راشن کارڈ گریب گورباؤں کو کیا چاہتا ہے راشن کارڈ بن جائے ان کو راسن مل جائے راشن کارڈ کی استیتی آپ کے ہاں صحیح کیوں نہیں رہی کبھی دیکھیں میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر کوٹے دار ہیں انہوں نے ان گریب کے اگر پانچ انوٹ ہیں چھے انوٹ ہیں تو تین کا دینے کا کام کرتے ہیں نمبر دو جتنے ان کے راسن کارڈ ہیں وہ اپنے یہاں دبا کر رکھتے ہیں انہوں پرچی دیتے ہیں آج پورے سیکٹر میں آپ دورہ کر سکتے ہیں آپ پھر سکتے ہیں میڈیا ہے آپ جا سکتے ہیں آپ کو کہیں بھی کسی پہ ایک بھی راسن کارڈ نہیں مل لگا آپ کے وارڈ سے ایک راسن ڈیلر تو چنوں لڑ رہے ہیں کورشید بھائی اگر یہ شکایت ہیں تو پھر جنتا ان کو اوٹ کیوں کرے گی کیا لگ رہا ہے آپ کو آپ کی شکایتیں ساپ ہے کہ راشن کارڈ دارک ڈیپو والوں سے اکثر نراج رہتے ہیں تو کیا کورشید بھائی سے بھی نراج ہیں یہ تو جنتا تھے کرے گی کہ اس سے خوسے ہیں نراج ہیں جس کا یونٹ کٹ رہا ہو کسی کو راسن نہیں مل رہا ہو تو اس سے کچھ کیسے رہیں گے اس سے اوٹ کیسے دیں گے ہم تو مدے بلڑ رہے ہیں ہمیں یہاں کا وکاس کرنا ہے ہمیں یہاں پر نالی سڑکی یہ سب ہماری جمعہ داری ہے یہ جنتا ہمیں اوٹ دے گی جنتا جناردان ہے اگر یہ اوٹ دیں گے یہ ہمیں شرماتھے بر بٹھائیں گے ہم ان کا وکاس کریں گے ہم نے انہیں پہلے بھی ان کی مدد کری کوئی ہمارے لئے مدد کے لئے آ جاتا ہے ہم ترن چل دیتا ہیں اس لئے جنتا ہمارے ساتھ جوڑے بھی ہے جنتا اس لئے ہمارے سے خوش ہے آپ کا کیا نام ہے محمد اکرم آپ تحسین پردان کو ووٹ کریں گے بلکل پولیس جوڑ لگا گئے کیا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر محولین کا محول بہترین ہے بڑیا پرسکلاز ایک طرفہ ووٹ ہے ایک طرفہ ایک طرفہ آپ کا کیا نام ہے یہ نہیں ہے بولو میرا نام محمد اکثر محمد اکثر صاحب یہ تحسین پردان چنو لڑ رہے ہیں کیوں بھروسہ جیتا رہے ہو ان پر کیوں لڑانا چاہ رہے ہیں کیوں پارچھت بنانا چاہ رہے ہیں ان کو آپ کیا دیکھا ہے آپ نے ان میں ہم نے صاحب انہیں دیکھا ہے کہ ہر جگہ یہ حق کی لڑائی لڑتے ہیں یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں کہ موپے کچھ پر پیچھے کچھ اس لئے ان کے ساتھ ہیں جو آدمی سچائی سچائی بولتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے چنو جیت رہے ہیں یہ چنو جیتنا ہے اور حالت میں جیتنا ہے ایسی بات نہیں ہے محنظ کر رہے ہیں لوگوں کا رجان ہے چلیے بہت بہت شکریہ دوستو ہم نے آپ سے روبرو کر آیا جو سانپون نگر نگم کے وار 36 سے نردلی پرتیاسی ہے شکیلہ جی ان کے پتی ہیں تحسین پردان صاحب اور یہاں پر جنتا لوگ یہاں پر کھڑے ان کے سمرتک ہیں جو ان کے ساتھ موجود ہیں وہ تو ان کے سمرتک ہی ہیں یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف چنو جیت رہے ہیں تحسین پردان نے اپنے مدے بھی بتایا ہے آخر کار پارشد بننے کے بعد ان جنتا کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کے لئے اتنا ہی بنے دائیے گا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے گا سنو جنتا کی آواز نہیں ہو چھو